سوید آپ کا نیوز لینڈ بھارت میں آپ کے ساتھ میں ہو شارف ابراہیم بلیڈنگ کی شروعات اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ جو گملہ سے آئی ہے جائے ایک بار پھر بالو وافیاؤں نے ایس ڈی پیو کو رونے کا پریاس کیا لیکن اس واردات میں وہ بال بال بچ گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ شریبار کی رات سبھی پولیس آدھکاری چیکنگ پر نکلے تھے اس آئے جب ٹیم کے لوگوں نے عوید بالو سے لدے ایک ٹرک کو روکنے کے لیے ہاتھ دیا لیکن چالک پولیس کو چکمہ دیتے ہوئے ایس ڈی پیو کو دھکا مارتے ہوئے وہان لے کا تیزی سے فرار ہو گیا اس حادثے میں کچھ پولیس کرمیوں کو ہلکی چھوٹے بھی لگی تھی گھٹنا کے بعد ایس ڈی پیو نے تھانے میں عوید بالو تذکری خلاف نام جد پراتم کی درج کرائی ڈی پیو کنی سے ناکھ پولیس سے آوائد بالو نکلتا ہے بھندارن کرتا ہے اور کچھ لوگ ریکی کرتا ہے اس کو کچھ لوگ لے جا کے عوید روپ سے بینا چلان کے بینا گورنمنٹ کو ریدن دیئے ہوئے جا کے راچے میں سپلائی کرتا ہے بھال لے جاتا ہے اور انتوں کا ڈی پیار کو رکنے کے پیرس کیا گیا جس میں سے دو آدمی بھاگنا لگے جس میں سے ایک موڑگو کے ایک آدمی کو پکرا گیا جس کا نام وسیل میر ہے وہ گھردار کیا گیا وہ بتایا کہ بھاگنے والا ایک آدمی بھاگ گیا جو اس کا نام سوہل خان ہے جو برگی ڈان رائڈے کا ہے جو ہے بانو مافیا کے لیے کام کرتے ہیں بارہ ہزار روپیہ مہینہ ملتا ہے لوگ کو اور دو ہزار روپیہ پر ایک دن تیل کے نام پر ملتا ہے کشور ہماری سیو کی فون لائن پر موجود ہے کشور بالو مافیاوں کی دبنگیں اب بڑھتے چلی جا رہی ہے اب پولیس کبھی بھے انہیں نہیں ہے حالانکہ اس ماملے پولیس نے ایک کو گرفتار کیا ہے تو کیا جو چھوٹی مچلی ہے اس کی گرفتاری تو ہو گئی ہے کیا اس کے سارے کیونکہ اب سر سے اوچھا پانی چلا گیا پولیس کو روننے کی کوشش کی گئی ہے تو کیا اس کے سارے جو بڑے تذکر ہے اس تک پولیس پہنچے گی یا یہ بھی ماملہ تھنڈے بستے میں چلا جائے گا جی سارے ایک جنکاری دینا چاہوں گا کہ صحیح بات آپ نے کہا کہ چھوٹی مچلی اور بڑی مچلی کے بات تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں جو بالو اتخانن کا ماملہ چل رہا ہے وہ کافی جو رسور سے چل رہا ہے راتری میں جیسی بھی لگا کر بالو کا اتخانن کیا جاتا ہے اسی بشیہ کے راستے راچی تک پہنچایا جا رہا ہے اسی کو لے کر ایش ڈی پیوں مانیش چندر لال کے دوارا یہ ناکھینی اسٹھیت راتری میں جا کر چھاپا ماری کرتے ہیں اسی کو لے کر سامنے سے عوید والو لوڈ کر کے جو ہائیوٹ ٹرک آ رہی تھی اور اس آرہ دیتے ہوئے پھر تیزی بڑھا دی اور اسی کو لے کر ایش ڈی پیوں کے گاڑی میں بھی ٹکر با رہا ہے تو اسی میں اس ڈی پیوں کے جو بڑی گاڈ ہیں ان کو بھی آلکی چھوٹ لگی تھی جبکہ انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی تھی اور اس کو لے کر جب پی جے آگے سے ایک ریکی کیا گیا تو اسی میں ایک الٹو کا جو ریکی کر رہی تھی اس میں جب اس کو روکنے کے پریاس کیا گیا تو اس میں بھی دو لوگ تھے اور جبکہ دونوں لوگ بھاگنے کا پریاس کر رہے تھے تو دوڑا کے ایک لوگوں کو پکڑا گیا ہے تو ان سے کیا جانکاری مل پائی ہے کیونکہ ایک گرفتار ہو گیا اور جو بھاگا ہے اس کا نام بھی پولیس کے سامنے آ گیا ہے تو کیا پولیس ان سے ملی جانکاریوں کے آدھار پر آگے کاروائی کر رہی ہے کیا اس معاملے میں آگے بھی بڑی گرفتاریاں ہوں گی اگر بڑی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو بہت بڑا سندیش بالو مافیاؤں کو جائے گا اب کشور جی جہاں تک گرفتاری ہوئی ہے تو پولیس ابھی کچھ بھی کہنے سے انکار کر رہی ہے کیونکہ جو گرفتاری ہوئی ہے ان سے کئی طرح کا جانکاری بھی پولیس کے دوارہ پرابط کی جا رہی ہے اب کس کس کن لوگوں کے دوارہ اس بانو کا اٹھاؤں کیا جا رہا تھا اس کی جانکاریوں تک دی جاری ہے اس کے بعد ہم تک یہ خبر پہنچ پائے گی کشور اب یہ کہنا کیا ٹھیک ہوگا کہ اب جو یہ تذکر ہیں عوید کاروبار میں جو جڑے ہوئے یہ ناسور بن گئے کیونکہ یہ باتیں سر ودیتے کسی سے چھپی نہیں ہوئی ہے کہ پولیس پرساشن کو لوکل اس طرح پر تھانا کو منیج کر کر اس طرح سے عوید اتھانان اور ٹرانسپورٹیشن کیا جاتا ہے لیکن اب یہ پولیس کا بھے بھی ختم ہو گیا ان کے نظروں سے کہ پولیس کو روندنے کا یہ پریاس کرے تو کہیں نہ کہیں پولیس پرساشن کا ہی شہ دیا ہوا ان کو جی یہی کچھ ماملہ کچھ پہلے ہی اسٹیٹ کا بھی آیا تھا کہ گو تسکر جو پولیس کو روند کر بھاگ گیا تھے اور یہی ماملہ آپ کو گمناتھانے میں بھی گھڑی تھوڑا تھا جی ایک اس پیٹر پر جاری چاہوانے کا بھی پریاس کرے گیا تھا مگر یہ جو تھاؤ گو تسکر کی بات تھی اور ابھی جو ماملہ آگیا ہے یہ بھالو تسکر کی ماملہ آگیا ہے تو بھالو تسکر ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کافی ماترہ میں اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور دیر راتری مان لیا جائے کہ پولیس کے دوارے گستی بھی کی جاتی ہے اس کو بھی لے کر تو کہیں نے کہیں یہ بھالو ماملہ آگیاں کا دبن گئی ہے اور راتری میں کام کرنے کو لے کر ان لوگ جبرجست پلاننگ کے طور پر چلتے ہیں کہ کسی نہیں پرکار سے سامنا کیا جا سکتا ہے جی چلیے کشور یہ پولیس کے لیے تو ایک سندیش ہے کہ اگر آپ سندرکشن دیں گے اس طرح سے اگر لوکل تھانے کو سیٹ کر کر مانیج کر کر اس طرح سے تذکری ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بھی آنے والے دنوں میں مصیبت کھڑا کر سکتا ہے اس لیے ان کے خلاف سخت کاروائی کی بے حد ضرورت ہے بہت شکریہ کشور تمام جانکاریوں کے لیے آپ کا لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا